جی اسلام علیکم اچھا جی اب ہمارے پاس پروگرام کی لیاب ہے کہتا ہے وہی پروگرام جو بھی ہم نے سٹڈی کیا ہے کہتا ہے انپوٹہ نمبر from the user and determine whether it is positive negative or zero کوئی بھی نمبر آپ نے انپوٹ کروانا ہے چیک کرنا ہے کیا وہ نمبر ہمارے پاس positive ہے negative ہے یا zero ہے ٹھیک ہے اگر نمبر ہمارے پاس zero سے بڑا ہوگا تو وہ ظاہری سی بات ہے positive ہوگا اگر zero سے less than ہوگا تو وہ negative ہوگا اگر نمبر ہمارے پاس کیا ہوگا اگر positive بھی نہیں ہے تو negative بھی نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوگا zero ہوگا if کی condition کے اندر ہم نے چیک کرنا ہے نمبر ہمارے پاس greater than ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد lgf میں پھر دوبارہ ہم نے condition چیک کی یہاں پہ ہم نے چیک کر دیا number less than zero ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے آپ یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں جی اگر ہمارے پاس number less than zero ہوگا تو نمبر ہمارے پاس کیا ہوگا negative ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو لکھتے ہیں جی negative ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کیا ہوگا n greater than ہمارے پاس zero ہوگا تو یہ basic Whitley ہمارے پاس کیا ہوگا positive ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کہہ دیتے ہیں نمبر ہمارے پاس کیا ہے positive ہے نا positive ہے نا negative ہے تو ظاہری سی بات ہے نمبر ہمارے پاس کیا ہوگا zero ہوگا ابھی ہم اس کو practically دیکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ error آگیا ہے کیوں error آگیا ہے کیوں کہ یہ جو statement ہے یہ ہے ہمارے پاس c کی statement لیکھئے نہیں ہم نے نہ اس کو ڈبل کوٹس میں لکھا نہ پرنٹ ایف میں لکھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے کمنٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارے پاس کہتا ہے انٹرہ نمبر ہم نے انٹرہ گئی ہے جی 5 شوکر وادیہ نمبر is positive ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے انٹرہ نمبر ہم نے انٹرہ کر دیا 0 ٹھیک ہے اس نے کیا شوکر وادیہ نمبر is 0 ٹھیک ہے اب دوبارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ہم نے انٹر کروا دیا جی مائنس 5 ٹھیک ہے تو اس نے کیا شو کروا دیا نمبر is negative ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس نے شو کروا دیا نمبر ہمارے پاس negative تھا جو بھی تھا next program کہتا ہے write up program ٹھیک ہے آپ نے ہم نے test score کو کیا کرنا ہے determine کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ہی اب score کو input کروانا ہے user سے s میں check کرنا ہے اگر greater than 90 ہوگا a grade ہے greater than 80 ہو b grade ہے greater than 70 c grade ہے else ہم نے کیا کرنا جی f grade کر دینا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے اب پھر وہ ہی ہے کیونکہ ہم نے forward slashes نہیں دید گئی دو ٹھیک ہے comment کر دیا اب اس کو score اس نے کہا جی ہم نے کیا کر دی 89 enter کر دیا your grade is b ٹھیک ہے اچھا اب ہم کرتے ہیں جی 69 ٹھیک ہے ہم نے 69 enter کیا ہے تو اس نے کیا کروا دیا your grade is f ٹھیک ہے اب ہم اس میں multiple conditions بھی لگا سکتے ہیں جس طرح ہم نے 70 پہ لگائی ہے نا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی else if ٹھیک ہے اب یہاں پہ s ہمارے پاس کیا ہو greater than are equal to ہمارے پاس کیا ہو جی 60 ہو تو آپ نے کیا شو کروا دینا ہے جی degrade کیا شو کروا دینا ہے degrade اچھا مزید ہم else if کیا بھی لگا لیتے ہیں else if ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے printf ٹھیک ہے اب printf میں ہم نے کیا لکھنا ہے جی sorry as if کیا کہ ہماری condition رہ گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا لکھنا ہے اچھا جی اگر ہمارے پاس s کیا ہو greater than are equal to ہمارے پاس کیا ہو 50 کے ہو نا تو آپ نے کیا کر دینا جی آپ نے یہ کرنا ہے جی آپ نے اس کو شو کروا دینا کہ آپ کا جو great ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے e ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیں گے your great is e ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہم نے بتا دیا اس کو آپ کا great ہمارے پاس کیا ہم نے کہا جی e ہے ٹھیک ہے اب اچھا اگر 40 پہ ہوگا پھر ہم یہاں پہ score نیچے لگا دیتے ہیں lg full آ دیتے ہیں otherwise ہم کیا کہتے ہیں 50 سے جو بھی below ہوگا تو آپ نے اس کو کیا شو کروا دینا جی آپ fail ہو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں your great is f ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے f یہاں پہ semi column missing تھا یہاں بھی semi column missing ہے ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کا یہاں سے condition چیک ہونے شروع ہوگی ٹھیک ہے s کی greater than 90 ہوگا یہ ہی پہ اس کو stop کر دے گا ابھی ہم اس کو کرتے ہیں practically ٹھیک ہے ہم نے کہا جی 90 ہے اس نے اس کو وہیں پہ a way stop کر دیا your grade is a ٹھیک ہے اچھا ہم کہتے ہیں جی اگر grade ہمارے پاس 70 ہے ٹھیک ہے تو یہ 70 ہے تو your grade is c mean کہ یہ بھی statement ہمارے پاس skip ہوگی کیونکہ یہ بھی condition false تھی یہ والی statement بھی false تھی condition skip ہوگی اور یہ condition جب true ہوئی تو یہ statement execute ہوگی اس کے علاوہ باقی نیچے والی کسی بھی statement کو اس نے execute نہیں کیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا پروگرام ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی آج کل ایک چرینڈ ہوگا جی اللہ حافظ زیادہ پروگرام ہوگی � encvyz